ایک ادا تو محنت دیام کرتا ابشک نیاک موستے کو برماک چھپ گنا نو موٹت ترے مدکان تو بھویشہ تتا راجن ہرنیم پہ پاسیا جلا سے ام بیا سے ایک جوگام ہاں ایک ہرنی پیاسے بیاکل ہوتی آئی نندی کو لانگ رہی تھی گر گیا اس کا بچہ مرک سابق اور وہاں پر بھرت دیکھ رہے تھے وہاں نے ابشک چھوڑا اور اس مرک سابق کو لے کر کے آئے الٹا کیا پانی باہر نکال دیا اور اس کو لے کر کے آگئے اپنی کٹیا پر اور اس سے بڑا اس نے ہو جیب جنتوں کو بہت اشنے کیجئے پریم کیجئے لیکن ان کے گال تو ان کا موں تو نہ چھاٹیے اور آر یہی ہوتا ہے لوگ کترہ پالتے ہیں وشنو پران میں وڑنے ہیں کہ کتے کو روٹی دینا یق کرنے کے برابر ہے اور کتے کو پالنا کتہ چھولے تو چھٹیا کے برابر دبکی لگا کے اس نام کرنا پڑے گا گرنط میں لکھا ہے کہ جس گھر میں کتہ پالا جاتا ہے بھول کر کے بھی اس گھر کا پانی مت پینا اس گھر کا جل میرے پاس پرمانے اچھاتی ٹھوکے کہہ رہا ہوئی بات اس گھر کا پانی پینے کا دھرم نہیں ہے جو کترہ پالتا ہے اور جس گھر میں گئیا پالی جاتی ہے اس گھر میں صدیب امرت وستہ ہے امرت واس کرتا ہے اس گھر میں کترہ نہیں کترے کو روٹی دیں کترے کو روٹی دینے سے تالے نہیں ٹوٹتے کترے کو روٹی دینے سے دھنکہ ناس نہیں ہوتا لیکن کترے کو پالنے سے سب کو سماتھ ہو جاتا ہے کترہ سونگ کے چلا جائے وہ کھانے کو نہیں ہوتا لائق نہیں ہوتا کترہ چھو کر کے چلا جائے تو کپڑے سہت نانا پڑتا ہے کپڑے اتار کے نہیں کپڑے سہی تشنان کرنا پڑتا ہے لیکن لوگ تو کترہ کو نلاتے ہیں صاحب ان سے سنگ سلاتے ہیں کترے کو ان کا کیا کہا جائے اسی سندرب میں کہتا ہے کہ انہوں نے اس مرگ صاحب کے ساتھ مرگ کا اتنا موہ ہو گیا کہ اب تو وہ اس کے بنا رہے بھی نہیں پاتے ایک دن مرگوں کا جھنڈ چل کے آیا اور وہ چلا گیا مرگ صاحب کو کہا کہ بابا جی نے مجھے کہاں سے پکڑ لیا میرے کھاندانی تو یہ لگتے ہیں مجھے وہ چلا گیا سادو آ کر گیا رویا روتے روتے اتنا رویا کہ بچارہ مری گیا انہوں نے پران چھوڑتے ہیں سری بھرتلاج جی نے تو ہوا یہ انتو متی شویا گتی سو انت میں بھوتو مہاراج مرگ ہی بن گئے اور یہ کتھا تو بہت زیادہ اچھی طرح سے آپ سب جانتے ہی ہیں اس لئے بہت زیادہ اس کے اوپر میرا بستار ہے نہیں تو پہلے جنم کا انہوں کو ہوس تھا اگلے جنم میں کیا ہوا بن میں آگ لگ گئی مرگ کا بچہ جھلس گیا اور تیسرے جنم میں ایک برہم مڑکل میں انہوں کا جنم ہو گیا کیونکہ سنتوں کی سنگتی کری تھی پور جنم کا ہوس تھا مرگ بن کر سادوں کی جان کتھا ہوتی تھی ستسنگ ہوتا تھا اور یہ مرگ وہیں پیچھے جا کے بیٹھ جاتا تھا اور کبھی سمیں آنے پر ددک گیا ون میں آگ لگی اور اس کا سرے چھوٹ گیا تیسرے جنم میں برہم کلان آنے ایک برہم کل میں ایک برہم مڑ کے گھر میں جا کر کے جنم ہو گیا برہم گاجتری کو نہیں تھے جبنا یہ ان کا کام تھا لیکن ایک سمیں کی بات یہ تھی لوگ تو بہت کچھ کہا کرتے تھے کہ ان میں لاتھیاں ہماری گھر میں مارا پیٹا گھر سے بھار نکال دیا اور بھی پتہ نہیں کیا گیا لیکن اس میں وڑن ہے کہ ایک دن ہوئے ہے اشنان کرنے کو جا رہے تھے بھگوٹی کا مندر راستے میں ملا اور ایک ڈانکوں کا سردار بلی چڑھانا چاہتا تھا لیکن مئیہ پرکٹ ہو گئی اور ان سب ڈانکوں کو مرڈ ڈالا ماں نے سویم ان کی رکچہ کری وہاں بھی بھگوان کی گرباس ان کا نام تیسرے جنب میں بھی ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا اس لئے لوگ ان کو جڑ بھرت کا نام لوگوں نے ان کو دے دیا وہ لوٹے ہی رہے تھے دیوی کے مندر سے اتنے میں سری شکو واجہ سکھدیب کہتے ہیں کہ بھجن کون کر پائے گا دیکھو بھجنانندی کون ہے جو اتنا بڑا اپمان پچالے پارکچت سنیے بھجن کون کر پائے گا سری شکو واجہ بھگوان شکدے بولے اتشن سوہبیر پتے رہوگڑ سیورجتا ایک چھوما تٹے تت کول پتنا سبکا باہا پروسان جسنا سبکا کہتے ہیں پالکی کو ایک پالکی میں بیٹھا ہوا راجہ رہوگڑ کپل بھگوان کے آسرم پر جا رہا تھا کائے کے لیے ستسنگ کے لیے تو ایک کہر بیمار ہو گیا تو کوئی اور تو ملا نہیں یہ ہی اس میں جوت لیے گئے یہ تو تو کڑکڑ میں بھگوانی ستہ کا درسن کرتے ہیں چھلانگ لگائی ہوگی راجہ کا سر ٹکرایا پالکی رکھ دی گئی اور راجہ مارنے کو تیار ہو گیا سادو کا اتنا بڑا اس نے اپمان کر دیا کہا ماتا لوں گا تجھے میرا بھین ہی لگتا تجھے پتا نہیں کہ دشعود شاہوں میں ساسن کرنے والا راجہ یہ رہوگڑ ہے بہت دیر تک تو وہ مون رہے لیکن وہ بھلوانا چاہتا تھا کہا راجہ تو کس کو مارنے کی بات کر رہا ہے تو مجھے مارے گا کہ میرے سریر کو مارے گا تو کس کو مارے گا تو مجھے جو سمجھ رہے میں وہ نہیں ہوں راجہ میں سریر نہیں ہوں جسے تو مار سکتا ہے اتنا کہا تو ہاتھ جوڑ کر کے راجہ سرناپن ہو گیا کہا آپ کونے آپ کونے نا ہم بیشن کے سور راج بجران نا ہم بیشن کے سور راج بجران تریکچہ سولان یمس سدندات نا ارکہ سومان نلبیتہ پاسترات ان کے برسم برمہ کلاب مانات ہرے مجھے اندر کے وجر سے ڈر نہیں ہے سنکر کے ترسول سے ڈر نہیں ہے ناران کے چکر سے ڈر نہیں ہے سور کی گرمی اور چنگرما کی سیتلتا سے بھے نہیں ہے یدی مجھے بھے ہے تو برمہ کلاب مانات کسی دوجکل میں جنم لینے والے کسی سنت برہمڑ کا مجھ سے اپمان نہ ہو جائے کیونکہ میں بس ان سے ہی ڈرتا ہوں کیوں ڈرتے ہوئے ہی ان سے اس لئے ڈرتا ہوں کہ جو سنکر کے ترسول سے ناران کے چکر سے اور اندر کے وجر سے نہیں مرتا وہ ایک تبسوی برہمڑ کی وانی سے وہ قتم ہو جاتا ہے رائفل کی گولی فسل سکتی ہے لیکن تبسوی سادو برہمڑ کی بولی نہیں پھسل پائے گی اندر کلی شمم سول بسالا کال دنڈ حری چکر کرالا جوین کریمہ رانہی مرہی بے پروس پا وقت سو ہی جرہی ان کے آئیدھوں سے جو نہیں مرتا لیکن تبسوی کی بولی سے وہ نہیں بچ پائے گا اس نے کہا کہ آپ کون ہیں اہم چا یوگے سوار آتما تتوہ بدام مونین آم پرمم گرومہ پرشتوم پربتہ کمارانانم ساکچادوری جان کلا و تیردہم آپ ہیں کون آپ یہ بتائیے آپ کوئی یوگشور مہاتما بھگوان کپل دے بہی تو نہیں ہے میرے گرو آپ ہیں کون بتائیے سبائی بھوالوکر نریق چھایا ما لنگو یایایا بچرت پشرت یوگے سوارانا گتمند بھودی قتم بچکتا گرہنان وندھو اس سمیں جب اس نے کئی ایسی باتیں کریں تو پہلے تو ان کے چہرے پر مسکرات آئی اور تب وہ ہے برہمد بولا برہمد نے کہا اکو بیدہ اکو بیدہ سبد ہے اکو بیدہ اکو بیدہ باد بادان ودشتو ناتی ویدام بریشت ناسور یوہی بیوہار مین تتواب مرسین مہا منانتی مورک کہہ کر سمبودن کیا اکو بیدہ سبد ہے کہا کتنا بڑا پروچن کرتا ہے لیکن نمبری مورک ہے جب تک منوش جب تک منوش تینوں گڑوں میں لپت رہتا ہے یہ بھگوان پرشب دیو کے خاندان میں جنم لینے والے بھبس میں جو چل کے آئے ہیں جڑ بھرت وہ کہتے ہیں کہ تو تینوں گڑوں میں بھسا ہوا ہے رجو تمو اور شتو میں جب تک یہ جیب اس میں لپت ہوتا ہے تب تک ہے راجہ وہ اندریوں سے سوہ اور اسوہ کرم کرتا ہی رہتا ہے سننے لائک بات ہے جو بھیکتی رجو ستو تمو میں بھسا ہوا ہے اور وہ نرنکوس رہتا ہے اور بھگوان شب دیو کہتے ہیں جب بھیکتی نرنکوس رہتا ہے تب وہ انیائے کرتا ہے اور وہ افراد کرتا ہے راجن تم بھی وہ نیہ میں سے ایک ہو باتیں کرتے ہو یوگیوں جیسی لیکن تم ایک نمبر کے مرخانند ہو یہ عبدود سری جڑھ بھرت جی مہاراج بولی چرن پکڑ لیے اس نے تو چرن پکڑ کر کے اور وہ راجہ چرڑوں میں گھر گرانے لگا اور وہ سنا رہے تھے کہ گھڑانو رکھتا بیسان جنتو چھے مانے گوھمتو منسیات یتھا پردیپو گھردما نمسما سکھا سدوما وجتنیتا سویم تو وہ ہے اجیانی گھان کا دیا سب کے جیون میں جلے گھان کی جوت پر پتنگا نشٹ ہو جاتا ہے انہوں نے بڑی سندر سندر باتیں کہی ہیں انہوں نے کہا یہ سریر تب تک کسی کام کا نہیں ہے جب تک یہ گھان مینہ ہو جائے یہاں پر ایک بڑا سندر سا پرمان بھی دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا کہ جیسے گھی کی بتی بہت دھیان سے سنیے اس میں پرمان دے رہے ہیں یہ یہ جڑھ بھرت جی کہتے ہیں کہ جیسے بتی میں گھی لپٹا ہوا ہو جب تک وہ جلتی نہیں ہے اس کو کیڑے مکوڑے دیمک کھا کھو کر کے ختم کر دیتی ایک ڈبے میں رکھ دیجئے گھی بتی گھی میں لپیڑ کر کے آپ رکھ دو دنیا بر کی چیٹی چیٹا کیڑے مکوڑے سب اس میں لگیں گے بھگوان رشب دیب کے خاندان میں جنم لینے والے جڑھ بھرت کہتے ہیں منصر کا جیون بھی ایسے ہی ہے جیسے اس جوت کو جلا دیا جاوے جب اس میں جوت جلتی ہے کوئی بھی کیڑا مکوڑا اس کے پاس تک نہیں آتا پتنگا آتا بھی ہے تو وہ جل کر کے رات ہو جاتا ہے جب تک جوت جلتی نہیں ہے اور وہ گھی میں لپٹی ہوئی رکھی رہتی ہے تب تک اس کو کھانے کے لیے دیمک کیڑے مکوڑے سب چل کر کے آتے ہیں اسی پرکار سے جب تک جیان کا دیپک نہیں جلتا تب تک ہی درگن کے گیڑے کیڑے اس جیون کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں جب گیان کا دیا جل جاتا ہے جیسے جوت کے پاس کیڑے مکوڑے نہیں پہنچتے اسی پرکار سے اس جیب کے پاس میں درگن کبھی بھی نہیں پہنچتے یہ یہاں ویڈن کی آگیا آنند آگیا پدھم تتھا اپنی بھاسا میں جس کو بطی کہتے ہیں سنسکرت میں اس کو کہتے ہیں برطی جیسے گھی میں سنی ہوئی بطی اس کے پاس کیڑے مکوڑے اس کو ختم کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن جب وہ جل جاتی ہے تو کوئی کیڑا مکوڑا اس کے پاس نہیں ہوتا اسی پرکار سے جب تک جیان بھی ہی نہیں جیو ہوگا یہ گھی میں لپڑی ہوئی بطی کی طرح ہے لیکن جب اس میں گھی میں لپڑی ہوئی بطی لیکن کیڑا مکوڑا ختم کر دے گا اسی پرکار سے جب تک گھیان کی جوت نہیں جلے گی تب تک درگون اس جیو آتما کو ختم کیے بینا رہنے نہیں دیں گے اس لیے یہ جڑ بھرت کہتے ہیں کہتے ہیں کہ گھیان کا دیا جلا ہو گھیان کا دیا جلا ہو اس کے اوپر بڑا جور سے ان کا بڑا عدود رہوگڑ چڑوں میں پڑا اور کیا کہا رہوگڑ نے کہا آپ نے اپنا گھر چھوڑ دیا سنسار کے کلیان کے لئے آپ کی بانی سن کر مجھے کیسا لگ رہا ہے رہوگڑ بتا رہے کیسا لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں یعنی کہا گیا ہے کہ جس پرکار سے روگی بیکتی اس کو کڑوی دوائی دو تو اس کو اچھی نہیں لگتی اور یدی اس کو میٹھی دوائی دے دو تو حالی پی جاتا ہے کٹورہ بھر کے یہ بتا رہے ہیں رہوگڑ نے کہا کہ جیسے کوئی بیمار بخار سے گرست بیکتی اس کو میٹھی عوصدی دے دو تو وہ اس کو بہت پینے میں اچھی لگتی ہے دھوپ میں تپا ہوا بیکتی پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھتا ہے تو اس کو چھایا بہت اچھی لگتی ہے گردیب اسی پرکار سے گیان میں سنیو ہی وانی مجھ کو ایسی ہی ملوک لگ رہی ہے جیسے بیمار کو میٹھی عوصدی اور دھوپ میں تپنے والے بیکتی کو ترور کی چھایا اچھی لگتی ہے وہی پرکار سے گیان میں سنیو ہی بھاسا مجھے آپ کی بانی ایسے ہی مدل لگ رہی ہے نمو نمہ کارن بگرہایا سورو پتک چی کرت بگرہایا نمو بدھو تا دو جبندو لگا نگوٹ نتہ بھونا یا تب یم یہاں بھگوان شکدیو کہتے ہیں پریشت بیٹی کو ایسے ہی سب دھوپ میں تپتے بیٹی کو چھایا سانت کر دیتی آنند میں دے دیتی ہے اسی پرکار سے تمہاری مدروانی سنسار میں پریشان بیٹی کو ترور کی چھایا بھگوان شکدیو کہنے لگے اب ہم بیچار کریں کہ ہم کیسا بولتے ہیں کاریلا بھی اتنا کڑوہ نہیں ہوتا جدنی ہماری آواز کڑوی ہوتی ہے آرے بھائیا میٹھے بولنے والے کی تو مرچ بھی بک جاتی ہے اور کڑوہ بولنے والے کا تو سہد بھی نہیں بکتا اس لئے مدربھاسی بنے ویچ ویچ میں بھگوان شکدیو یہ سے دھانت دیتے ہوئے جا رہے ہیں بولو وقت وقت صلوہ بھگوان کی جائے ہو